جی اسلام علیکم بلال کیا حال چالیں ٹھیک 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 سب کرئیے تو آگے ہو پھر ماشاءاللہ اور کیا حال چالیں ٹھیک ٹھیک آجو بیٹھو یہاں تھوڑی ڈسکس کر رہی ہیں اگلے سنڈے کے پروگرام کے اوپر جی اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں ٹھیک ٹھیک ہم نے الحمدللہ پچھلی توار کو بھی ناؤنس کیا تھا اب دوبارہ ناؤنس کر رہے ہیں کہ نیکس سنڈے 29 اکتوبر 2023 کو لہور میں اڈینیم کے جو شوکین ہیں ان کی گٹ ٹوگیدر ارینج کر رہے ہیں صبح دس بجے سے لے کے بارہ مجھے تک ملال بی ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے ارینجمنٹ اور اس کے جو لوگ بھی آنا چاہتے ہیں وہ اپنی وٹس اپ پر جانسا ہے ریجرسٹرشن کروا دیں اپنا نام اور اپنا موبائل نمبر جانسا ہے وہ ہمیں وٹس اپ کر دیں تاکہ ہمیں جو ارینجمنٹ کرنی ہے اس حساب سے ہم کر سکیں پھر اور ٹائم جو انسا ہے وہ دس سے بارہنگا ہوگا 29 اکتوبر 2023 اور نمبر وغیرہ ہم پروائیڈ کر دیں گے نمبر بھی انشاءاللہ دے دیں گے لوکیشن بھی دے دیں گے اور باقی ساری ڈیٹیل بھی اڈریس بھی آپ لوگوں کو دے دیں گے تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو دوست آنا چاہتے ہیں وہ جمعہ تک فرائیڈے تک ہم نے کہ سارے جو معاملات ہیں وہ فائنل کرنے ہیں تو جمعہ تک جو ہے وہ ستائیس اکتوبر تک اپنی جو ہے وہ موبائل نمبر اور اپنا نام وغیرہ بلال بھائی کو یہ مجھے ویٹس اپ کر کے تو اطلاع دے دیں اور ویٹس اپ پہ پھر ہم انشاءاللہ آپ کو گھر کا ڈریس ٹیلی فون نمبر اور لوکیشن بھی بھیج دیں گے اور اس دفعہ جونس ہے ہم جو ڈسکس کریں گے ڈینیم اور کی کوئی ریپورٹنگ وغیرہ تو نہیں کہا سکتے ہیں سیڈ پر لگانا سکھا سکتے ہیں وہ انشاءاللہ مارچ میں کریں گے ابھی فیل لا جونس ہے پلانٹ کی کیل کے بارے میں بتائیں گے اور سوائل کے بارے میں ڈسکس کریں گے گرافٹنگ بھی نہیں ابھی کر سکتے وہ بھی مارچ میں انشاءاللہ ہوگی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ملٹی پیٹل سیڈ گرون شیڈ کھلا ہے یلو اور پیچ کلر کا مکسچر ہے اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ رانی کھلا ہے اس وقت اگر آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہو تو یہ میرا پہلا سیڈ گرون روزی وریٹی کا پھول ہے جو کھلا ہے اور روٹین سے ہٹ کے کلر ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت ہے ڈسکشن میں کیونکہ اصل جو انشاءاللہ گیٹ ٹوگیدر جو ہے وہ آئندہ ہوا کریں گی وہ مارچ اپریل میں رینج کریں گے جس کے اندر آپ کو سیڈ لگانا بھی سکھائیں گے گرافٹنگ کرنے بھی سکھائیں گے ریپورٹنگ بھی سکھائیں گے ابھی جو ہے ہم سوائل مکس کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں اور ونٹر کیر کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں مخلیف لوگوں کا مخلیف ایکسپیریئنس ہے میں اپنا نومبر سے لے کے آن ورڈ پندرہ فروری تک پانی دینا بند نہیں کرتا بلال کا بھی پہلا سردیوں کا سیزن ہے پولی اوش انشاءاللہ اس کا بن رہا ہے تو پھر دیکھیں گے بلال کتنے پودے اپنے سردیوں میں بچا سکتا ہے اچھا پودا بازو کہتا ہے وہ والا مرتا ہے جو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے میرے ساتھ پچھلے سال ایسے ہوا کہ بہت اچھے گروتھ والے کودیکس والے پودے پتے بھی ٹھیک ہیں کودیکس بھی بزاہر ٹھیک ہیں تو جب پودے باہر شفٹ کیے تو اس طرح کودیکس کو ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ ہی اندر چلا گیا سردیوں میں پولی ہوس میں بھی پانی نہیں دینا چاہیئے وہ کہتے ہیں کہ وہ دورمنسی پہ جاتے ہی نہیں ہیں پھر نہیں دیکھیں دورمنسی پہ تو وہ چلا گیا ہے تمپریچر آگے دورمنسی پہ چلا گیا اب معاملہ یہ کہ پانی نہیں دینا آپ نے میں کہتا ہوں میں چھٹا لگاتا ہوں چھٹا لگانے سے مراد ہے کہ اس کی جو سکن ہے نا اس کو مائسٹر مل جاتا ہے اور کوئی ایک دو چار پانچ پرسنٹ پانی جو ہے نا وہ سوائل کے اندر جس طرح کہ یہ دیکھنا یہ سنڈر والا میکسچر ہے اس کے اندر تو پانی کھڑا نہیں ہونا آپ نے چھٹا لگانا ہے میں اپنا ایکسپیرنس میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ماشاء اللہ آپ کو میرے پودے نظر آ رہے ہیں اوپر بھی اور نیچے بھی یہ نہیں ہے کہ میرے پودے مرتے نہیں ہیں پودے میرے بھی مر جاتے ہیں میں نے بتایا اتنا عالی قسم ایمک ایمک کا بلیک سکن کا پودا تھا پولی ہاؤس کے اندر تھا باقی سب کے ساتھ تھا یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کو سپیشل ہم نے ٹریپمنٹ دی ہے تو جب میں نے اس کے کوڈکس ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ ہی اندر چلا جائے اس کے اندر تھا ہی کچھ نہیں اچھا اوپر سے سب کچھ ٹھیک تھا یہ نیچے بھلا پوشن پھر میں نے اس کی نا دو تین شاخیں اندر ہی اس کے نا وہ فنگس پھیلاوا تھا تو جو دو تین شاخیں تھی ان کی میں نے کٹنگ لگا دیں اور ان میں سے ایک چل بھی گئی بھی ہے ایسے ہی ہے بہرحال ہر ایک کا اپنے ایکسپیرنس ہے انہی چیزوں کے اوپر ہمیں انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے اور امید ہے کہ جو دوست آنا چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں جمعہ تک فائنل اطلاع دے دیں بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ